سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم سورہ واقعہ کی ایک آیت ہے بلکہ ایک سے زائد آیات ہیں جن کا تعلق دائیں ہاتھ والوں سے ہے ان کو ذکر کریں گے اور ان کی تفصیلات سمجھنے کی کوشش کریں گے پھر انشاءاللہ تعالی اسی زمن میں سبقت لے جانے والوں کا جو ذکر آتا ہے پھر اس کو ایک اور درس میں دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی سورت واقعہ میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصحاب المیمنتی ما اصحاب المیمنہ تو پس ایک گروہ دائیں ہاتھ والوں کا ہوگا اور کیا شان ہوگی دائیں ہاتھ والوں کے تو اب اس سے اندازہ کریں کہ دائیں ہاتھ والوں کی یہاں شان کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ بڑی شان والے لوگ ہیں اب اس زمن میں اس آیت کے زمن میں تو جو مفسرین کرام ہیں وہ بعض باتیں لکھتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں پھر اس کے بعد ان باتوں کو ذکر کریں گے جو اگلی آیتوں میں دائیں ہاتھ والوں کے بارے میں آتی ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت صدی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت یہ جو اصحاب میمنہ ہیں ان سے مراد جو حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب تھے جب آپ کی اولاد آپ کی پشت سے نکالی جاتے ہیں اللہ تعالی نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ جنت میں ہیں مجھے کوئی پرواں نہیں زید بن اسلم نے کہا کہ اصحاب میمنہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس روز حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب سے نکالے گئے اور اصحاب مشعمہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو آدم علیہ السلام کی بائیں جانب سے نکالے گئے عطا اور محمد بن قعب نے کہا کہ اصحاب میمنہ سے مراد وہ ہیں جن کو کتاب ان کی دائیں ہاتھ میں دی گئی اور اصحاب مشعمہ سے مراد وہ ہیں جن کو کتاب ان کے بائیں ہاتھ میں دی گئی ابن جریج نے کہا کہ اصحاب مہمنہ سے مراد نیکیوں والے اور اصحاب مشہمہ سے مراد برائیوں والے ہیں حسن اور ربیع نے کہا کہ اصحاب مہمنہ سے مراد وہ ہیں جو عامال سالحہ کرنے کی وجہ سے اپنی ذاتوں کے لئے مبارک ہوئے اور اصحاب مشہمہ سے مراد جو قبیع عامال کے ساتھ اپنے لئے منحوس ہوئے صحیح مسلم میں حضرت ابو زر سے حدیث اسرام میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم آسمان دنیا پر بلند ہوئے تو وہاں ایک شخصیت تھی جس کی دائیں جانب خلقت تھی اور اس کی بائیں جانب بھی خلقت تھی جب اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہستی اور جب اپنے بائیں جانب دیکھتی تو رو دیتی تو اس نے کہا کہ نبی صالح اور ابن صالح کو خوش آمدید میں نے کہا کہ جبرائیل یہ کون ہے انہوں نے کہا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے ان کی دائیں جانب اور ان کی بائیں جانب یہ سائے ان کی اولاد کی روحیں ہیں نائیں جانب والے جنتی اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں تو صحیح مسلم میں یہ روایت آتی ہے کتاب الیمان میں باب الاسراء کے زمن میں اچھا اسی طرح مبرد نے کہا کہ اصحاب مہمنا سے مراد آگے بڑھنے والے اور اصحاب مشمہ سے مراد پیچھے رہ جانے والے ہیں عرب کہتے ہیں کہ اجعلنی فی یمنکا ولا تجعلنی فی شمالک مجھے آگے والوں میں سے بنا اور مجھے پیچھے رہ جانے والوں میں سے نہ بنا اسی طرح ما اصحاب المیمنہ اور ما اصحاب المشمہ میں تقرار تفخیم اور تعجب کے اظہار کے لئے جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الحاقتم الحاق اسی طرح اسی طرح کہا جاتا ہے کہ زید ما زید ام زرع ام زرع کی حدیث میں ہے مالک وما مالک مقصود اصحاب میمنہ کے لئے سواب کی کسرت کا اظہار ہے اور اصحاب مشمہ کے لئے عقاب کی کسرت کا اظہار ہے ایک قول یہ کیا گیا کہ اصحاب مبتدہ اور خبر کی حیثیت سے مرفو ہے ما اصحاب المیمنہ گویا یوں کلام کی ما اصحاب المیمنہ ما ہم مانی وہ کیا ہے ایک قول یہ کیا گیا کہ جائز ہے کہ ما تاقید کے لئے ہو مانی ہے وہ لوگ جن کو ان کی کتاب ان کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی وہ آگے بڑھنے والے اور بلند مرتبہ والے ہوں گے تو اصحاب میمنہ کے بارے میں بعض تفصیلات ہمیں یوں ملتی ہیں اچھا بعض آیات میں اس کی اسی صورت میں آگے جا کر ان کا اور ذکر ہمیں ملتا ہے جب اللہ تعالی نے مزید اصحاب میمنہ کے بارے میں اور تفصیلات بیان فرمائی کہ یہ کون لوگ ہوں گے ان کو کیا بلند مرتبہ دیا جائے گا تو یہ آیت نمبر ستائیس میں اللہ تعالی فرماتا ہے وَاصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ اور دائیں ہاتھ والے اور کیا شان ہوگی ان دائیں ہاتھ والوں کی پھر مزید براہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں فِي صِدْرِ مَخْدُود کے بے خار بیریوں میں وَطَلْحِمْ مَنْدُود اور کیلے کے گچھوں میں وَظِلِّ مَمْدُود اور لمبے لمبے سائیوں میں وَمَائِمْ مَسْكُوب اور پانی کے آفشاروں میں اور پھلوں کی بہتاد میں جو کبھی ختم نہ ہونے والے ہوں گے وَفَاقِحَتٍ کثیرہ بلکل ایسی بہتاد ہوگی ان پھلوں کی فاقِحَتٍ پھلوں کو کہتے ہیں مَا پانی کو کہتے ہیں وَمَائِمْ مَسْكُوب پانی کے آفشاروں میں وَفَاقِحَتٍ کثیرہ اور پھلوں کی بہتاد میں لَا مَقْتُوَعْتِو وَلَا مَمْنُوع اور وہ کبھی ختم نہ ہوں گے نہ ان سے ان کو روکا جائے گا وَفُرُشِمْ مَرْفُوع اور بستر بھی بچھے ہوں گے اونچے اونچے پھلنگوں پر ہم نے پیدا کیا ان کی بیویوں کو حیرت انگیز طریقے سے پس ہم نے بنا لیا انہیں کمانیاں دل و جان سے پیار کرنے والیاں اور پھر وہ سارا کچھ آگے اس میں آتا ہے کہ عربا اطرابا لی اصحاب الیمین اور یہ پیار کرنے والیاں ہم عمر یہ سب نعمتیں اصحابِ یمین کے لیے مخصوص ہوں گے تو اب یہ تمام تفصیلات بھی آتی ہیں ان اصحابِ یمین کے بارے میں یہ بھی سورة واقعہ ہی کیا آیا تھا اب یہ جو ذہن میں سوال آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالے گئے کیا مطلب یعنی کہ جو لوگ عرش عظیم کی داہینی طرف ہوں گے جن کو اخذ میثاق جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا تو اس وقت آدم علیہ السلام کے دائیں پہلو سے جن لوگوں کو نکالا گیا تھا ان کا عامال نامہ بھی انہیں دائیں نے ہاتھ میں دیا جائے گا جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا روحوں سے تو بعض روحوں کو آدم علیہ السلام کی دائیں طرف سے نکالا گیا اور بعضوں کو بائیں طرف سے نکالا گیا تو جو دائیں طرف سے نکلے انہیں عامال نامہ بھی داہینے ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتے بھی ان کو داہینی طرف سے لیں گے اس روز ان کی خوبی اور ان کی یمن و برکت کا کیا کہنا کہ شبہ محراج کے دن بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کو دیکھا تھا کہ آدم علیہ السلام اپنی داہینی طرف دیکھ کر نظر فرما کر ہستے اور بائیں طرف دیکھ کر رہتے ہیں تو یہ بھی بعض تفصیلات جو ہے ہمیں تفسیر کی کتابوں میں ملتی ہیں اچھا اسی طرح اصحاب الیمین اور ان کی جزا کے بارے میں یعنی مقربین جو ہیں وہ بارگاہ الہی کے انجام کے بعد اب اصحاب الیمین ایک تو مقربین ہے جن کا ذکر میں آپ سے بعد میں کروں گا سابقون جو ہیں تو اصحاب الیمین جو ہیں یہ ابرار کا ذکر کیا جا رہا ہے جیسا کہ میمون بن مہران نے بھی کہا کہ اصحاب الیمین کا مرتبہ مقربین سے کم تر ہوگا جیسے تفسیر ماوردی بغیرہ میں آتا ہے اور اسیاد باری طالبی ہے اصحاب الیمین ہی ماں اصحاب الیمین اور دائیں ہاتھ والے کیا ہیں یعنی تمہیں کیا معلوم کہ اصحاب الیمین کون ہیں اور ان کا انجام کیا ہے پھر خود ہی اللہ تعالی اس کی تفصیل اس آیت میں بیان فرماتا ہے فی صدر مقدود وہ بے خار بیریوں میں ہوں گے اور پھر مزید تفصیلات جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی حضرت عبداللہ بن عباس حضرت اکرمہ حضرت مجاہد اسی طرح ابو احوص اسی طرح قسامہ بن زہر سفر بن نسیر حسن قتادہ عبداللہ بن کثیر سدئی ابو حضرہ اور دیگر آئمہ تفسیر کا قول ہے کہ اس کے معنی ایسی بیری کے ہیں جن میں کانٹے نہ ہو جس کو تفسیر تبری میں امام تبری نے سب کے اقوال کو جمع کیا ہے سبحان اللہ اسی طرح ابن عباس سے یہ بھی روایت ہے کہ ایسی بیری جو پھل سے لدی پھندی ہو جس اسے بھی تفسیر تبری میں جمع کیا ہے اکرمہ اور مجاہد سے بھی یہی مروی ہے اور تفسیر تبری میں یہ قول آتا ہے قتادہ کا بھی ایک قول یہی ہے کہ ہم بیان کیا کرتے تھے کہ اس سے مرات ایسی بیری ہے جس میں کانٹے نہ ہو اور اسے بھی تفسیر تبری میں بیان کیا گیا ہے اچھا اسی طرح بداہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں دونوں معنی مراد ہیں ایسی بیری بھی جو کانٹوں کے بغیر ہو اور ایسی بھی جو پھل سے لدی ہوئی ہو جبکہ دنیا کی بیری کو پھل کم لگتا ہے اور اس میں کانٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہاں پر حال بالکل برعکس ہوگا اچھا اس کی مزید تفصیلات میں انشاءاللہ تعالی پھر کسی اور درس میں جائیں گے کہ ایک ایک جو خصوصیت یہاں پر بیان کی گئی ہے اصحاب یمین والوں کی کہ اس کے اندر جو ہے اللہ تعالی ان کو اتنا نوازے گا اتنا نوازے گا کہ جس کی حد کوئی نہیں جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے عام الفاظ میں تو اصحاب المیمنہ یعنی دائیں ہاتھ والوں کا جو ذکر ہے ان سے مراد وہ جنتی لوگ ہیں جنہیں اصحاب المیمنہ اس لیے فرمایا کیونکہ ان کا آمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا اس کی ایک وجہ ان کا نور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا جیسا کہ سورة الحدید میں اللہ تعالی فرماتا ہے یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعا نورہم بین عیدیہم وبعیمانہم بشرالکم اچھا قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا آج تمہیں ان جنتوں کی بشارت ہے یہ کیسی جنتیں ہیں کہ تجری من تحتیہ الانہار خالدین فیہا اور اس کے نیچے نہریں بہر رہی ہوں گی ہمیشہ بہر رہی ہوں گی ذالکہ ہوا الفوز العظیم اور یہی جو ہے وہ سب سے بڑی جیت ہے تو اللہ تعالی کی مخلوق کی تین اقسام یہاں پر بیان کی گئی ہیں ان آیت میں داہنے ہاتھ والے بائے ہاتھ والے اور سابقون لیکن سابقون کو پھر انشاءاللہ تعالی بعد میں ہم ڈسکس کریں گے یہاں ہمارا ایمفیسس اسحاب المیمنہ کے اوپر ہے اچھا زید بن اسلم نے کہا اسحاب المیمنہ وہ لوگ ہیں جو آدم علیہ السلام کی دائیں جانب سے جنہیں نکالا گیا یہ بات بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں ابن جرائج نے یہ کہا کہ اسحاب المیمنہ نیک کام کرنے والے لوگ ہیں اور حضرت ابو زر نے شب مراج کی حدیث جو بیان کی اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم آسمان دنیا پر پہنچے تو وہاں ایک شخص تھا جس کی دائیں طرف بھی ایک مخلوق تھی اور بائیں طرف بھی جب وہ دائیں طرف والے کو دیکھتا تو ہستا اور بائیں طرف والے کو دیکھتا تو روتا اس نے مجھ کو دیکھ کر کہا کہ نیک نبی اور نیک بیٹے کو مرحبہ خوش آمدید ہو تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے اور جو مخلوق ان کی دائیں جانب اور بائیں جانب ہیں ان کی اولاد کی روحیں ہیں اور جو دائیں جانب والے ہیں وہ اہل جانب والے ہیں اور جو بائیں جانب والے ہیں وہ اہل دوزق ہیں اسے صحیح بخاری نے روایت کی حدیث نمبر 349 میں صحیح مسلم نے روایت کی حدیث نمبر 162 میں اور پھر اصنان القبرہ لنسائی میں بھی حدیث نمبر 314 میں اس کی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں تو یہ صحاب الجمین وہ پاک باطن نفوس مطمئنہ والے متقی ہوں گے جن کے دل روشن ہے پھر آخرت میں انہیں کے ساتھ گناہگار اہل ایمان کو بھی شامل کر دیا جائے گا خواہ انبیاء اور صلحہ کی سفارش ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا یہ اللہ بغیر شفاعت کے ان کی خطاوں کو بخش دے گا یہ عذاب دینے کے بعد پاک صاف کر کے صلحہ اور اہل تقوی کے ساتھ ملا دے گا کیونکہ جہنم سے مومن کے گناہوں کا میل ایسے صاف ہو جائے گا جیسے لوہار کی بھٹی سے لوہے کا میل صاف ہو جاتا ہے تو اس کے اندر علماء بعض کہتے ہیں کہ ہر قسم کے وہ لوگ شامل ہوں گے جنہیں جنت کا پروانہ دیا جائے گا مومنین اور متقین اور اولیاء تو اس پوری امت کے اول و آخر میں بھاری تعداد میں رہیں گے اور امت محمدیہ کا کوئی دور کوئی طبقہ اصحاب الیمین سے خالی نہ رہے گا اس کی شہادت اس حدیث سے بھی ملتی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت معاویہ سے منقل ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور ہزاروں مخالفتوں کے نرغے میں بھی وہ اپنا رشت و ہدایت کا کام کرتی رہے گی اس کو کسی کی مخالفت نقصان نہ پہنچا سکے گی یہاں تک کہ قیابت قائم ہونے تک یہ جماعت اپنے کام میں لگی رہے گی انشاءاللہ تعالی پھر اس کی اور تفصیلات جو آتی ہیں پھر اس کو اگلے درس میں دیکھتے ہیں وما علینا اللہ البلاغ